ٹی این این ڈی وی کی بنال اقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد کینیڈا نے کرونا کی وبا پر کابو پانے کے لیے پاکستان اور انڈیا سے براہ راست پروازوں پر پابندی میں 21 زن تک توسیح کر دی ہے کینیڈا نے کرونا کی وبا پر کابو پانے کے لیے پاکستان اور انڈیا سے براہ راست پروازوں پر پابندی میں 21 جون تک توسیح کر دی ہے 22 اپریل کو لگائی گئی 30 روزہ پابندی ہفتے کے روز ختم ہو رہی تھی تاہم ویکسین اور کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اشیا کی ترسیل کے لیے کارگو فلائٹس چاری رہیں گی کینیڈا کی ٹرانسپورٹ کے وزیر کے مطابق ایوییشن اور لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ اقدام ضروری ہے یہ پابندی دونوں ممالک سے آنے والی براہ راست پروازوں پر ہے مسافر اب بھی پاکستان اور انڈیا سے کینیڈا کا سفر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انہیں کسی تیسرے ملک سے آنا ہوگا مسافروں کو کینیڈا میں داخل ہونے سے پہلے جہاں سے وہ پرواز بھر رہے ہیں وہاں سے کرونا منفی ٹیسٹ لانا ہوگا کینیڈا میں زمینی یا فضائی راستے سے داخل ہونے والوں کو کرونا کا منفی ٹیسٹ پیش کرنا ہوگا اور دو ہفتے کا قرنطینہ کرنا ہوگا تاہم کچھ ورکرز کو اس حوالے سے استثناء حاصل ہے فضائی راستے سے آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ آنے تک مختص کیے گئے ہوتلز میں تین دن تک قیام کرنا ہوگا اور آمد کے آٹھ روز بعد دوبارہ کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے ویکسینیشن کے عمل میں مزید توسی کر دی گئی ہے اب بارہ سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے ویکسین کی بکنگ کرائی جا سکے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے ویکسینیشن کے عمل میں مزید توسی کر دی گئی ہے اب بارہ سال سے زائد سال کی عمر کے بچوں کے لیے ویکسین کی بکنگ کرائی جا سکے گی ویکسین پروگرام میں بارہ سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچے شامل ہیں ویکسین کے لیے بکنگ صوبائی آن لائن پورٹل کال سینٹر کے ذریعے بھی کروائی جا سکتی ہے ویکسین کے لیے فائزر بائیو ٹیک کے ٹیکے پیش کرنے والی فارمیسی سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے سہت عامہ کا کہنا ہے کہ کچھ یونٹس اور پاپ اپ کلینکس نے پہلے ہی ویکسین لگانا شروع کر دی ہے اس طریقہ کار سے پورے آنٹیریو میں لوگوں کی ویکسین تک رسائی زیادہ مناسب ہے اس عمر کے نوجوانوں کے لیے فائزر ویکسین کا استعمال کیا جا رہا ہے صرف فائزر ویکسین کی منظوری بارہ سے اٹھارہ سال کے درمیان لوگوں میں استعمال کرنے کے لیے کی گئی ہے اس کے علاوہ صوبائی حکام ان لوگوں پر زور دے رہے ہیں اور ویکسینیشن کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں تاکہ نوجوانوں اور ان کے اہل خانہ کو جل سے جل ویکسین دی جا سکے حکام کی جانب سے بارہ سال یا اس سے زائد عمر کے بچوں کو ویکسین دی جانے کو اہم سنگی میل قرار دیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ ہم آنٹیریو میں جون کے آخر تک دس میڈین شہریوں کو ویکسین فراہم کر دیں گے کنیڈین شہر ٹورنٹو میں شہریوں کی جانب سے فلسطین کے حق میں احتجازی مظاہرہ کیا گیا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں شہری شریک ہوئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنیڈین شہر ٹورنٹو میں شہریوں کی جانب سے فلسطین کے حق میں احتجازی مظاہرہ کیا گیا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں شہری شریک ہوئے ہفتے کا دن اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کے پہلے پورامن دن کے طور پر دیکھا گیا مظاہرین کی بڑی تعداد نے ینگ ڈین ڈاس اسکوائر سے ریلی نکالی جو اسرائیلی کانسلٹ کے سامنے اختتام پذیر ہوئی اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت میں بھرپور نارے بازی بھی کی گئی مظاہرین نے ہاتھوں میں فلسطین کے پرچم اور پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کی آزادی اور اسرائیلی بربریت کے خلاف نارے درش تھے ٹرونٹو پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ریلی کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی تھی جبکہ پولیس کی جانب سے سڑکوں کی بندش کی بھی اطلاع دی گئی واضح رہے کہ کینیڈا کے مختلف شہروں میں گزشتہ دو ہفتوں کے دوران اس نویت کے مظاہرے دیکھنے میں آئے جن میں ہزاروں افراد نے شرکت کی دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی حملوں سے ہونے والی تباہی کے بعد اقوام متحدہ کے عہددار نے مزید خون خرابے سے بچاؤ کے لیے حقیقی سیاسی عمل کا مطالفہ کر دیا دس مئی سے اکیس مئی تک غزہ کی پٹی میں جاری رہنے والے اسرائیلی حملوں کے باعث دو سو سے زائد فلسطینی جابہک جبکہ ہزاروں بے گھر ہوئے اس کے علاوہ محصور پٹی میں اہم امارتیں بھی ملبے کا دھیر بن گئیں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو اسی تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد تیرہ لاکھ باون ہزار ایک سو اکیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں پچیس ہزار ایک سو باسٹ ہو گئیں جبکہ بارہ لاکھ ارسٹھ ہزار نو سو نواسی مریض سہتیاب ہو چکے ہیں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھارہ ہزار نو سو اسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار پانچ سو اناسی ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھہ سٹھ ہزار تین سو چورانوے ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد گیارہ ہزار پچھتر تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے میں دو لاکھ تئیس ہزار گیارہ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار ایک سو چونسٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ اکتالیس ہزار تین سو تیہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو سرسٹھ ہے امریکی فضائی کمپنی کے دو مسافر بردار تیارے شکاگو ائرپورٹ پر آپس میں ٹکرا گئے مسافروں کو منزل تک پہنچانے کے لیے دوسرے تیارے میں سوار کروایا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ فضائی کمپنی کے دو مسافر بردار تیارے شکاگو ائرپورٹ پر آپس میں ٹکرا گئے غیر ملکی خبر رسائی دارے کی ریپورٹ کے مطابق مسافر بردار تیاروں کا ٹکراو امریکی ریاست شکاگو کے میڈوے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہوا جہاں ساؤت ویسٹ ائرلائن کے دو تیارے آپس میں ٹکرا گئے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تیارہ این ایٹ سکس ایٹ سکھ کا بوئنگ سیون تری سیون مسافروں کو لے کر برمنگم روانہ ہونے کے لیے ٹیکسی کر رہا تھا کہ تیارے کا پر واشنگٹن سے شکاگو پہنچنے والے تیارے سی ٹی ٹو ایٹ نائن بوئنگ کی دم سے ٹکرا گیا حادثے کے باعث مسافروں پر شدید خوفتاری ہو گیا تاہم حادثے میں کوئی مسافر یا عملہ زخمی یا حلاق نہیں ہوا جبکہ دونوں تیاروں کو بھی جزوی نقصان پہنچا ساؤت ویسٹ ائرلائن نے تیاروں کی مرمت اور حادثے کی تحقیقات کے لیے دونوں جہازوں کو گراؤنڈ کر دیا ہے جبکہ برمنگم جانے والے مسافروں کو منزل تک پہنچانے کے لیے دوسرے تیارے میں سوار کروایا گیا غرملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکہ کی فیڈرل ایوییشن ایڈمنیسٹریشن واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے امریکی اغبار دی نیو یورک ٹائمز نے فلسطینی عوام سے اکجہتی کرنے والے فنکاروں کی مضمت کا اشتہار چھا دیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی اغبار دی نیو یورک ٹائمز نے فلسطینی عوام سے اکجہتی کرنے والے فنکاروں کی مضمت کا اشتہار چھا دیا معروف امریکی اغبار دی نیو یورک ٹائمز نے اس ہفتے ایک فول پیج اشتہار شائع کیا جس میں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار اکجہتی کرنے پر فلسطین نجات امریکی مارڈر بیلا حدید ان کی بہن جی جی حدید اور برطانوی البانین پاپ اسٹار دعا لیپا کی مضمت کی گئے اشتہار کی سرخی میں لکھا کہ بیلا جی جی اور دعا ہماس دوسرا ہولوکاوسٹ چاہتی ہے اب ان کی مضمت کریں اشتہار کو تین نمائیہ اسٹار کے لیے ایک خط کی شکل دی گئی تھی یہ اشتہار ورلڈ ویلیوز نیٹورک کے سربرا ریبی شمولی بوٹیش نے آرگنائز کیا تیار کیا اور اس کی ادائیگی کی مذکورہ اشتہار اخبار کے مرکزی حصے میں ہفتے کو شائع ہوا اس اشتہار میں دعا لیپا اور حدید سسٹرز کو میگا انفلوینسز کا نام دیا گیا ہے جنہوں نے اسرائیل پر نسلی امتیاز کا الزام آئیت کیا اور یہودی ریاست کو بدنام کیا ہے برطانوی البانین پاپ اسٹار دعا لیپا نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ریکارڈ کو درست رکھنے اور یہ الزام آئیت کرنے پر کہ وہ فلسطین کی حامی اور انٹی سیمیٹک ہیں اورگنائزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا دعا لیپا نے اپنے ٹویٹر اور انسٹرگرام کے فالوورز کو ایک طویل ٹیکسٹ میں لکھا میں ورڈ ویلیوز نیٹورک کے ذریعے دی نیو یورک ٹائمز کے اشتہار میں شائع ہونے والے جھوٹے اور خوفناک الزامات کو قطعی طور پر مسترد کرتی ہوں انہوں نے لکھا کہ یہ وہی قیمت ہے جو آپ اسرائیلی حکومت کے خلاف فلسطینیوں کے انسانی حقوق کے دفاع کے لیے ادا کرتے ہیں میں یہ موقع پہ اختیار کرتی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہر یہودی مسلمان اور عیسائی کو اپنی ریاست کے مساوی شہری کی حیثیت سے امن سے رہنے کا حق ہے اپنے طبیل پیغام میں انہوں نے واضح کیا کہ میں تمام مظلوم لوگوں کے ساتھ یک جہتی میں کھڑی ہوں اور ہر طرح کی نسل پرستی کو مسترد کرتی ہوں جو سٹیل ٹیکنالوجی کے حامل امریکی ساختہ ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر اور ایف ٹھائی فائی لائٹنگ ٹو کا بھی پتہ لگا سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں روس نے نیبو ایم نامی جدید ریڈار سسٹم تیار کر لیا جو سٹیل ٹیکنالوجی کے حامل امریکی ساختہ ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر اور ایف ٹھائی فائی لائٹنگ ٹو کا بھی پتہ لگا سکتا ہے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس نے جدید ٹیکنالوجی کے حامل نیبو ایمریڈار تیار کر کے ایک مرتبہ پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مشکل سے دو چار کر دیا ہے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ نیبو ایمریڈار امریکہ کے جدید ترین جنگی تیاروں اور ڈرانز کو بھی دیکھ سکتا ہے جس میں امریکی ساختہ ایف ٹوئنٹی ٹو رپیٹر اور ایف ٹی ٹی فائف لائٹنگ ٹو بھی شامل ہیں الماز انٹی کے ڈریکٹر جنرل گیان نویکوف کا کہنا تھا کہ روس ریڈار منصوبوں پر جدید ٹیکنالوجی سے کام کر رہا ہے روسی سائنزان تیس سے زائد اقسام کے موبائل ملٹی فانسیونل ریڈار سسٹم تیار کر چکے ہیں جس نے روس کا دفاعی نظام ناقابل تسخیر بنا دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جدید ترین ریڈار سسٹم انتہائی خطرناک علاقوں میں تائینات روسی فوج یونٹس کے حوالے کیے جاتے ہیں میڈیا ریپورٹ سے مطابق پہلا سیڈیل نیبو ایم دوہزار سترہ میں روس کے مغربی علاقوں میں تائینات فوجی دستوں کے حوالے کیا گیا تھا بعد ازاں انہیں ٹرانس بائیک لیا خورسک اور پرائمری علاقوں میں ذمہ داری انجام دینے والی ریجمنٹ کو فراہم کر دیا گیا ریڈار سکو فریملین ائر ڈیفنس کو دوہزار اٹھارہ میں پہنچایا گیا تھا ذرائب لاح کا کہنا ہے کہ موبائل نیبو ایم کو زمین یا ہوائی جہاز کے ذریعے تیزی سے کہیں بھی تائینات کیا جا سکتا ہے پینٹاگون کے اہددار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت اور زمینی رسائی دے دی تاکہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی کو یقینی بنا سکے پینٹاگون کے اہددار کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت اور زمینی رسائی دے دی تاکہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی کو یقینی بنا سکے ہند بحر القاہل امور کے لیے اسسٹنٹ سیکریٹری برائے دفاع ڈیویڈ ایف ہیلو نے امریکی سینٹ کی آرمڈ سرویسز کمیٹی کو گزشتہ ہفتے بتایا کہ امریکہ پاکستان سے اپنی بات چیز جاری رکھے گا کیونکہ اس کا اخوانستان میں امن کی بحالی میں کلیدی کردار ہے پینٹاگون کے اہددار نے یہ بات مغربی ورجینیا سے ڈیموکریٹ سینٹر جو مائنچن کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہیں جنہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ پاکستان کے بارے میں بالخصوص اس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے مطالق اپنے اندازوں اور جو کردار آپ ان سے ہمارے مستقبل میں ادا کرنے کی توقع رکھتے ہیں اس کا خاکہ پیش کریں ڈیویڈ ایف ہیلو نے جواب میں کہا کہ پاکستان نے اخوانستان میں اہم کردار ادا کیا ہے اس نے اخوان امن عمل کی حمایت کی اخوانستان میں ہماری فوجی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت اور زمینی رسائی دی انہوں نے کہا کہ اخوانستان کے مستقبل کی حمایت اور کردار ادا کرنے اور اخوانستان میں امن کے لیے ہم پاکستان سے اپنی باتچیت جاری رکھیں گے بھارت میں کورونا وارث کا زور اپنے اروج پر ہے اور اب تک کورونا وارث سے ہونے والی اموات کی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں عالمی وبا کرونا وارث کے سبب دنیا میں متاثرہ افراد کی تعداد سولہ کروڑ پچھتر لاکھ ستائیس ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ اموات کی تعداد چونتیس لاکھ اٹھتر ہزار سے بڑھ گئی ہے دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد چودہ کروڑ پچھاسی لاکھ چوالیس ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ پچھپن لاکھ پانچ ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ چار ہزار ستاسی تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ 38 لاکھ چھانوے ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ سرسٹھ لاکھ باون ہزار سے زائد ہے اور تین لاکھ تین ہزار سات سو اکیابن افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازین میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تیراسی ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور چار لاکھ انچاس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں چھپن لاکھ تین ہزار چھ سو چھ سٹھ افراد متاثر اور ایک لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو چھانوے افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں 51 لاکھ 86 ہزار افراد کرونا سے متاثر اور 46 ہزار 268 ہلاک ہو چکے ہیں روس میں 50 لاکھ ایک ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1 لاکھ 18482 ہے برطانیہ میں 44 لاکھ 62 ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور 1 لاکھ 27 ہزار 721 اموات ہو چکی ہیں بولی وڈ ادکار صیف علی خان کا کہنا ہے کہ اچھا ہوا کہ وہ شاروخ خان، سلمان اور آمر خان کی طرح کامیاب نہیں ہوئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولی وڈ ادکار صیف علی خان کا کہنا ہے کہ اچھا ہوا کہ وہ شاروخ، سلمان اور آمر خان کی طرح کامیاب نہیں ہوئے بولی وڈ ادکار صیف علی خان نے بھی تینوں خانس کی طرح متعدد فلموں میں کام کیا لیکن وہ شاروخ خان، سلمان خان اور آمر خان کی طرح کبھی بھی کامیابی نہیں سمیٹ پائے لیکن اداکار اس مطالق کہتے ہیں کہ ان کا شہرک سلمان اور عامر خان کی طرح کامیاب نہ ہونا یا بڑا اداکار نہ بننا ان کے حق میں ہی بہتر ثابت ہوا اس مطالق سیف علی خان نے کہا کہ یہ ان کے حق میں اس لیے بہتر رہا کیونکہ ان کو تجربات کرنے کے بہت سے مواقع ملے اور اداکاری کے میدان میں خود کو منوانے کے لیے بھی بہت سے پڑاؤ فار کیے جو بلا شبہ بہترین راستہ تھا اداکار نے کہا کہ شہرک سلمان اور عامر خان کو بڑا اداکار ہی بننا تھا شاید یہ ان کے بچپن کا خواب بھی ہو سیف علی خان نے سینما سے مطالق مددہوں کو پرومید رہنے کا کہا کیونکہ سینما کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی ایک یا خاص راستہ نہیں اداکار نے کہا کہ اب مجھے بھی پیچیدہ کرداروں کی آفرز ہو رہی ہیں اور میرے لیے بھی سینما بلکل تبدیل ہو گیا ہے بھارتی اداکارہ راکول پریس سنگھ کا کہنا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی پاکستان جانے کی خواہش مند ہوں اور لاہور دیکھنا چاہتی ہوں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بھارت کی مشہور اداکارہ راکول پریس سنگھ کا کہنا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی پاکستان جانے کی خواہش مند ہوں برطانوی ذرائع بلاغ کے مطابق بھارتے فلم سردار کا گرینڈسن میں مرکزی کردار ادا کرنے والی اداکارہ راکول پریس سنگھ کا کہنا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی پاکستان جانے کی خواہش مند ہوں اور لاہور دیکھنا چاہتی ہوں انہوں نے بتایا کہ میرے دادا تقسیم ہن کے وقت پاکستان سے بھارت منتقل ہو گئے تھے اور پھر زندگی بھر لاہور جانے کی خواہش کرتے رہے لیکن پوجھ میں ناکری کرنے کی وجہ سے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی راکول پریسنگ کے علاوہ اداکار ارجن کپور اور نینہ گپتہ کے خیالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں ٹین این ٹی وی کے نیوز بلٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید قبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹین این ٹی وی